سب سے آخر میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا آخری کتاب آخری نبی آخری رسول آدم علیہ السلام اور اما ہوا کا اللہ نے نکاح فرمایا تو کہا آدم مہر ادا کرو اپنی بیگم کہنے کے جی کیا ادا کرو تو نکاح تو جنت میں ہو رہا ہے جنت سونے چاندی سے بھری پڑی ہے اللہ کہتا تھا اتنا زیور ڈال دو اتنا سونا دے دو میرے اللہ نے کہا آدم آپ کی نسل میں میرے آخری نبی آئیں گے ان پہ ایک درود پڑ دے بس یہی مہار ہے ابو حریرہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی تو کیا جواب ہے چالیس سال کتابی جواب جو میں ڈھونڈ کے آپ کو بتا رہا ہوں چالیس سال چھ مہینے دستے یہ تو کلکولیٹر جواب تھا تو آپ یہ جواب آپ نہ دیتے آپ فرماتے ہیں ابو حریرہ چالیس سال کے عمر میں میں نبی بنا لیکن میرے نبی نے جواب کہا دیا ابو حریرہ ابی آدم کے مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا اب وہ پیپر کیسے حل کرنا ہے یہ علم ہمارے پاس کوئی نہیں ہے اس کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ انہیں بتاؤ کہ پیپر حل کیسے کم تو سب سے آخر میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مقعوص فرمایا آخری کتاب آخری نبی آخری رسول آپ کا مشن بھی یہی تھا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے پشلی کتابوں سے آپ چونکہ آپ وجہ کائنات ہیں ابو حریرہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی تھی تو ابھی ربیل اول گزر رہا ہے تو دو تین چار دن باقی ہیں ہم کتنے جلسے ہوتے رہے اس میں آپ اس تاریخ کو پیدا ہوئے اس تاریخ کو انتقال فرمایا چالیس سال کے عمر میں نبوت امیلی تری سٹھ سا جو عمر میں انتقال فرمایا اپنے نبی کا جواب سنے یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی تو کیا جواب ہے چالیس سال کتابی جواب جو میں ڈھونڈ کے آپ کو بتا رہا ہوں چالیس سال چھ مہینے دستیں اور یہ ہے یہ کلکولیشن ہے محرم سفر ربیل اول کے لحاظ سے دسمبر جنوری فروری کے لحاظ سے نہیں اس لحاظ سے عمر اور کم ہوگی چالیس سال چھ مہینے دستیں تو یہ تو کلکولیٹر جواب تھا تو آپ کے یہ جواب آپ نہ دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں ابو حریرہ چالیس سال کے عمر میں میں نبی بنا لیکن میرے نبی نے جواب کیا دیا ابو حریرہ ابھی آدم کے مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا تو آپ تو وجہ کائنات ہیں آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کا اللہ نے نکاح فرمایا تو کہا آدم مہر ادا کرو اپنی بیگم کا کہنے کے جی کیا ادا کرو تو نکاح تو جنت میں ہو رہا ہے جنت سونے چاندی سے بھری پڑی ہے اللہ کہتا ہے اتنا زیور ڈال دو اتنا سونا دے دو میرے اللہ نے کہا آدم آپ کی نسل میں میرے آخری نبی آئیں گے ان پہ ایک درود پڑ دے بس یہی مہار ہے یہی مہار ہے تو اس سے اور تھوڑا پیشے چلے جائیں میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے پیدائش کائنات پیدائش آدم نہیں پیدائش آدم تو وہ تھوڑی عمر ہے پیدائش کائنات کو پچیس تیس عرب سال ہو چکے ہیں پیدائش کائنات سے ایک ہزار سال پہلے اللہ تعالی نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی ایک حدیث اور جوڑ دوں ساتھ میرے نبی نے فرمایا اِنَّ لِي عِندَ اللَّهِ عَشْرَةَ اسْمَا میرے اللہ نے دس نام رکھیں میں محمد احمد ماحی حاشر عاقب فاتح خاتم عبالقاسم طاہا یاسین یہ آپ نے ایک ہی روایت میں ایک حدیث میں آپ نے اپنے دس نام بتا ویسے تو آپ کے صفات کے ساتھ آپ کے صفاتی نام بھی بے شمار ہیں جب قرآن میں چلے جائیں تو شاہد مبشر نظیر دعی اللہ سراجم منیرہ مدثر مزمل عزیز رحیم رعوف رحیم حریز عزیز یہ سارے میرے نبی کے خوبصورت نام ہیں جو اللہ نے قرآن میں بھی پیش کیے حدیث میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں اس میں ایک نام ہے آخری یاسین کیا ہے بولیں اب سنیں میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے ہزار سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی سورہ یاسین سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے صرف پہلی تین آیات کی وجہ سے قرآن کا دل ہے باقی مزامین تو وہ ہی ہیں جو پورے قرآن میں ہیں لیکن پہلے دو تین جملے وہ ہیں جو پورے قرآن میں دورائے نہیں گئے یاسین اب آپ اپنے نبی کا نام ذہن میں رکھیں میرے اللہ کہہ رہا ہے یاسین اور یہ تلاوت ہو رہی ہے پیدائش کائنات سے ہزار سال پہلے میرے رب کی تو نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے سبح للہ ما فی سماوات والارد وہو العزیز الحکیم کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑتی ہے وہ عزت و حکمت و مالا لہو ملک السماوات والارد یحی و یمید وہو علا کل شین قدیر زمین و آسمان کا شین شاہ ہے زندگی موت کا مالک ہے ہر چیز پر قادر ہے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شین علیم وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا یہ اول آخر ظاہر باطن کو پھر میرے نبی نے کھولا انتا الاول فلیس قبل کشی و انتا الآخر فلیس بعد کشی و انتا الظاہر فلیس فوق کشی و انتا الباطن فلیس دون کشی میرے رب تو اول ایک نہیں تو وہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں تو آخر دی انڈ نہیں تو وہ جس کی کوئی انتہا نہیں تو وہ بلند جس کے اوپر کوئی بلند نہیں تو وہ چھپا ہوا جس سے کوئی چھپا ہوا نہیں الاول بلا بدایا والآخر بلا نہایا الاول لیس قبلہو شی الآخر لیس بعدہو شی تیری ابتدا کوئی نہیں ادھر دیکھنا چاہوں کہاں سے شروع ہوتا ہے کوئی ابتدا نہیں ادھر دیکھنا چاہوں کہاں پہ دی انڈ ہوتا ہے کوئی انتہا نہیں انتا الظاہر اتنا بلند ہے کہ تیرے اوپر کسی کو دیکھنا چاہوں کوئی نہیں انتا الباطن تو اتنا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ جائے ناممکن ہے لا یقفال اللہ من شیئن فی الارض و لا فی السما میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ ادھر یہ بھی میرے سامن مجھے نظر نہیں آ رہے جھلک پڑ رہی اور پیشے تو بالکل بلائنڈ ہو اوپر بھی نظر نہیں نیچے بھی نظر نہیں اب جب میں نے ادھر دیکھا تو یہ غائب ہو گئے جب میں نے ادھر دیکھا تو یہ غائب ہو گئے جب میں نے اوپر دیکھا تو نیچے والے غائب ہو گئے جب میں نے پیشے دیکھا تو آگے والے غائب ہو گئے اور میں قربان جوں اس رب پہ جو کہتا ہے اہا تبصرہو بجمیع المرئیات تیرے رب کی نظر ہر چیز پر برابر ہے وہ آگے دیکھے تو نیچے چھپ نہیں تھکتا نیچے دیکھے تو اوپر نہیں چھپتا دائیں دیکھے تو بائیں نہیں چھپتا بائیں دیکھے تو دائیں نہیں چھپتا مشرق دیکھے تو مغرب نہیں چھپتا مغرب دیکھے تو مشرق نہیں چھپتا شمال دیکھے تو جنوب نہیں چھپتا جنوب دیکھے تو شمال نہیں چھپتا وہ اندھیروں میں دیکھے تو اجالہ غائب نہیں ہوتا اجالے دیکھے تو اندھیرہ غائب نہیں ہوتا سمندروں پہ غور کرے تو غور ہر چیز آیاں ہیں غور تو مجھے کرنا پڑتا ہے وہ تو غور فکر سے پاک ذات ہے وہ سہراؤں کو دیکھے تو سوندر کے بلبلے گن سکتا ہے وہ سوندر کے بلبلے گنیں تو سہراؤں کی ریت کے ذرے گن سکتا ہے وہ اڑنے والوں پہ غور کرے تو تہرنے والوں سے غافل نہیں نوریوں کو دیکھے تو ناریوں خاکیوں سے غافل نہیں زندوں کو دیکھے تو مردوں کو روحوں سے غافل نہیں ہے اہا تبصرہ بجمیع المرعیات اس کی نظر نے ہر چیز کو اپنے دامن میں سمیٹا ہے آگے اس کی مثال کیا دیں دیکھو یہ چونٹیاں کتنی چل رہی ہیں رات کے اندھیرہ ہو جائے تو چونٹی نظر نہیں آتی میرا اللہ کیا مثال دے رہا ہے اپنے دیکھنے کی مثال کیا دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ کالا پہاڑ ہو اوپر کالی رات ہو اور کالے پہاڑ کالی رات میں کالی چٹان ہو کالی چٹان پر ایک سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہو اور چونٹی بھی اس کالی چٹان پر پتوں کے نیچے چل رہی ہو تو کتنے اندھیرے کٹھے ہو گئے رات کا اندھیرہ پہاڑ کا اندھیرہ چٹان کا اندھیرہ چونٹی کا اپنا سہرنگ اس کا اندھیرہ اوپر خس و خاشاک اس کا اندھیرہ اب رب میرا یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں چونٹی دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ وہ کہتا ہے دبیب النملت السودا تیرا رب ایسی نظر رکھتا ہے ایسی نظر رکھتا ہے کہ اس سیاہ رات سیاہ پہاڑ سیاہ چٹان کالی چونٹی کے کالی ٹانگوں سے جو اس چٹان کے اوپر لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ لکیر دیکھ رہا ہے اللہ تو آپ کی فائلیں نہیں دیکھے گا آپ جو کوئی غلط سائن کرو گے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا ہمارے بھاگ جا گئے کہ ہمیں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا اس نے اپنے علم کامل کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا صرف اس ایک لیبلوکم ایوکم احسن عملا کہ تم میں اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور تم میں کون اپنے عمل کو بدصورت بناتا ہے اس نکتے کا علم انسان کے پاس نہیں ہے اس نکتے کا علم انسان کے پاس نہیں ہے استعداد موجود ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تیرے اندر برائی کی پہچان بھی ڈال دی برائی کا راستہ بھی تیرے اندر ڈال دیا اور اچھائی کا بھی آپ اس قلم سے غلط سائن بھی کر سکتے ہو کوئی نہیں ابھی پوچھے گا اور اس سے صحیح سائن بھی کر سکتے ہو کوئی نہیں پوچھے گا آپ اس فائل کو جان بوجھ کے بغیر کسی مقصد کے روک سکتے ہو کوئی نہیں پوچھے گا چلا سکتے ہو کوئی نہیں پوچھے گا لیکن پیچھے ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے جس کا دیکھنا صرف میں نے بتایا وہ کہنا میرے دیکھنے کو جانتے ہو جب میں ایسا دیکھنے والا ہوں تو تمہارے دن رات دیکھنے سے غفل ہو سکتا ہوں اس رب نے اپنے فضل و احسان سے یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا سلسلہ چلا کر اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم فرمائے